اسلام علیکم ویلکم بیک ویڈی نظر اللہ کا فجاہ آپ لوں گے لے کے آج ایک اور نی ویڈیو یار آج میں جو ہوں نا سورج سے پہلے اٹھ چکا ہوں یعنی کہ ابھی سورج نہیں نکلا بلکل ابھی صبح ہو رہی ہے سورج نہیں کر رہا ہے اور نماز وغیرہ میں نے پائل دیا آج پتہ نہیں کیسے کوئی سین ہو گیا رات میں ساری رات نہیں سو سکا ابھی میں نماز وغیرہ پڑھی ہے فریش ہوں فریش ہو گیا میں اوپر آئے اچھات پچھلی ہے کہ ابھی بلکل وہاں سے صرف اس سائیڈ سے بھی نکلے گا سورج تو میرا یہ دل تھا کہ نہ میں کافی ٹائم کے بعد یار یعنی کہ اس ٹائم آنکھ کھولی ہے حالانکہ اٹھا چاہیے لیکن نہیں آنکھ کھلتی سبب مارننگ میں جلدی آج آنکھ کھل گئی ہے تو میں نے کہا یار کیوں نہ آج خوبصورت سا منظر دیکھیں سورج نکلتے ہوگا منظر ہوتا نا یار وہ کیا ہی لشت مہور ہوتا ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں بھی دکھاتا ہوں صرف پانچ منٹ یا دس منٹ میں نکلنے والے تو خیر جب تک سورج نکلتا نہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا نیچے شیئر والا بٹنا آر ہوگا اس ویڈیو کو شیئر کر لیں کیونکہ پیار بانٹنے سے بڑھتا ہے یار اس ویڈیو کو شیئر کر دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں کوئی پبلک آج ہے مول بنجھے یار اور یقین کر لیں بہت سارے لوگ ایسا ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی تجھے کیا ہوگا تو کیا چملے مار رہے تو کرنا کیا چاہتا ہے دیکھ لینا یار میں بتاتا ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا جب میں فاجہ فرار جو وہ یوٹیوبر بنے گا اور یہ میرا خواب ہے میں انشاءاللہ پورا کر کر رہا ہوں گا کیونکہ اس دفعہ آئی ایم ٹوٹلی کمیٹیڈ ویڈ مائی وہ کیا کہتے ہیں میں پیشن ٹھیک ہے میں بہت زیادہ کمیٹیڈ اس دفعہ ٹھیک ہے پہلے میں ویڈیوز بناتا تھا لیکن کچھ ٹائم بنائی پھر چھوڑ دی لیکن اس دفعہ اس چینل پر میں صحیح یعنی کہ بنا رہا ہوں محنت کے ساتھ تو انشاءاللہ ویڈیو میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ڈیکارڈ میں آج ہے کہ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب آجا یہ کر کے دکھائے گا وہ دن دور نہیں ہے بیٹا برحال لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا اور ہمارا کام ہے محنت کرنا تو ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں لوگوں کو لوگوں کا کام کرنے دیتے ہیں تو میں یہ کرتا ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویلوگ لوگ بوڑ سوٹ ہم نے اپنے کس نہیں ہے شلوار کمیز کے نیچے گلی میں کوئی بندہ نہیں ہے بھئی دور دور تک ٹھیک ہے اور ٹراؤزر میں نے ڈونڈا ہے مجھے ملا نہیں خیر ہے میں نے کیسی جانے تو شلوار کمیز کے نیچے جوکر پیور دیسی مول ہے لیکن بھئی آئی ایم دیسی یار جو میں فضل حسین لوگ بھئی دیسی بندوں کا ذکر اور ہمارا نواز ڈون آگئے یہ ہمارے میں لیکن سب سے خطرناک ڈون ہے نواز ڈون نواز ہے ابھی دیکھنا نا کلوز کلوز میں دیکھئے گا یہ کیا بات ہے نواز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ او مائی گوش نواز کو بہت زیادہ شمعہ آتی کدھر جا رہے ہیں آپ ہاں آپ کو لوگ دیکھنے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بولے نا کچھ عوام سے مجا نہیں آ رہا ہے ادھر کیا کہا رہے ہیں صبح صبح ہیں جی بہت نواز جو ہے نا دھیان سے بھی اس کی تھوڑی نظر بھی کیا لیکن نا جوان جو ہے نا دیکھ لیں خوبصورت جوان ہے ایک میں رشتے کی بات سلاش ہے یار کوئی اچھا رشتہ ہو نا نظر میں آپ لوگ کے تو اس جوان کے لیے کام شام کرتا ہے اپنی دکانہ ہے نواز سلاش ہے نا ہاں آئے 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 یہ ہوتی ہے آئے اللہ جی یہ ہے شرماد رجیے چال دیکھ لیں آجوان کی یار بہت کمال کا انسان ہے یہ چودری چودری اٹھ کے تو کیا کر رہا ہے نا چودری نا میں نے کچھ نہیں کہا سیریسلی میں نے کچھ بھی نہیں کہا باز ٹھیک ہے چودری یار صبح صبح غصے ملتا ہے بارل خیر ہے کوئی بات نہیں اور یہ وہ جگہ ہے یار صبح صبح نا مجھے اپنی طرف کھینچ لاتی ہے بتا نہیں کیا بات اس جگہ میں لیکن یہ دیکھیں نا یہ جگہ ہے بڑی کلاسی دیکھیں سورج نکل رہا ہے کتنا خوبصورت سین یار لگ رہا ہے پرندے صبح صبح ہر چیز بلکل اتنی تازہ ایر ان فریش ایر صحیح بات بہت از مزا آ رہا ہے ایسے تازگی بڑھا احساس ہے جو کھینچ لائے پاس ہوا ہے فریش ایر تو ہے یار ویڈیو بنانے کے معاملے میں تھوڑی سی شوک ہی میں مار گئی ہوں کیونکہ کافی عرصے بعد میں واک کرنے کے لیے باہر نکلوں تو مجھے سانس چاڑ گیا کافی زیادہ تو میں فیل کر رہوں کہ نہ مجھے زیادہ آگے تک نہیں جانا چاہیے لیکن ویڈیو بنانے یہ یار بالکل جائیں گے یہ جو ہے نا لائنوں کے اوپر چلنے کا مزہ کیا ہی بات ہے چلوار میں اس کے نیچے نہ جاؤگر پہن کے مجھے پتہ نہیں کیوں آکوٹ سا فیل ہو رہا ہے حالانکہ ہونا نہیں چاہیے یہاں بالکل بھی یہ نارمل چیز ہے لیکن ہو رہا ہے یار پتہ نہیں کیا میرے اندر ایک برگر بچہ ہے تو باز آجا واقعی نہیں آرہا ساو نہیں سکتا صبح صبح بکٹ آئی مدھو یار صفائی بھی گہ رہا ہو رہی ہے اور پیسے جو ہے نا بابی شاہ بھی باق کار رہے تھے اور آنٹیاں بیٹھ کے اپنی نہ گپے مار رہی تھی جس کے والی میں نے کہا خیر انہیں نہیں ڈسٹرپ کرتے ہم نے جانا بات سن شڑھیوں پہ بات سن شڑھیوں پہ اترک ہم نے دوسری طرح جانا ہے کیا بات ہے کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا ہے شڑھیوں میں یار میں نے جانا تھا پیچھے لیکن میں وہ آنے کہ میں جا رہا ہوں سیدھا سورج کی طرف وہ درخت کے پیچھے چھپا ہے اے کدھر ہو کدھر ہو اے یہ دیکھیں آگے تھوڑا جا کے نظر آئے گا لیکن اصل بات ہی ہے کہ صرف نا بیو یہاں کے چیک کریں میں دیکھ میں جتنی دفعہ یہ دیکھ سوں مجھے اتنی زیادہ یہ خوبصورت لگتا ہے اس لئے میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو بار بار دکھاؤں اگر کسی نے یہاں فوٹو شوٹ کروانا ہونا دیکھیں کتنی پیاری لوکیسن ہے یہاں سے پیچھے سے میں دکھاتا ہوں آپ کو خوبصورت یار لش مولا لش تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ یار مجھے یہ جگہ بہت زیادہ پسند اس لئے میں بہت زیادہ دفعہ آ چکا ہوں اور یہ دیکھیں یار پھر آپ لوگ کہتے ہیں منظر خوبصورت نہیں ہے کیسے خوبصورت نہیں ہے یار بتائیں کہاں سے خوبصورتی نہیں ہے ہر طرف ہی طرف خوبصورتی ہے لیکن صبح بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اور یہاں سے ختم ہو جاتا ہے ملک وال ریلوے سٹیشن اور اس کو ہم کرتے ہیں ٹا ٹا بائے بائے یہ دیکھ لیں ختم ہو رہا اور ہم جاتے ہیں ہم ادھر سے سورج طرف جانا نہیں یار مزے لیتے لیتے ہیں نا اس لائنوں کے ساتھ نا بہت زیادہ آگے تک آ چکوں اور مجھے ایک اور بات یاد آگے چلتے چلتے کہ نا وہ بتاتے تھے ہمارے والدین جو ہیں وہ اپس نے ٹائم میں لائنوں کے ساتھ ہم چلتے جاتے تھے تنی دور چلے جاتے تھے یہ پتہ نہیں یار بندے کی کیا ٹیچمنٹ ہے ان لائنوں کے ساتھ ساتھ نا چلتے چلتے بندے کو پتی نہیں لگتا کہ وہ کتنا دور آگئی یہ مجھے نہیں سمجھائی جو لوگ اس ٹریک کے ساتھ ریلوے ٹریک کے ساتھ چلتے رہے ہیں انہیں اس چیز کا اچھے خاص پتہ ہو نہ کہ جو میں بات کروں انہیں سمجھائے گی ورنہ دوسرے بندے کو نہیں آسکتی کہ میں ایکچولی کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جو ہے یہاں تازہ ہوا ہے اور دل کر رہا میں اس ہوا کی پپی لے لوں سی بات اتنا ہسے اندر تک جو ہے نا تازگی تازگی ہو گئی ہے لیکن اب میں واپس جانا چاہیے اور میں واپس ٹریک کے تھوڑ نہیں جاؤں گا میں جاؤں گا واپس سے بزار کے راستے پر یہ دیکھنے کتنی زیادہ یہاں لائنیں پڑی مئی ہیں ہائے اس کا ہے کوئی بارس ہے کوئی ہے یار بارس ان کا کوئی نہیں ہے چلو خیر کوئی بات نہیں دہان سے لائنوں پہ جب بھی لائن ایک راست کار رہے ہیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ لائنوں پہ بہت زیادہ دہان سے چلنا ہے کیونکہ ایک تو یہ ان میں گیپ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں ان میں آپ کا پاپ پھا سکتا اور دوسرا یہ تار ہوتی ہے نا یہ یہ دیکھیں ادھر اکثر آپ کے شوز یا آپ کی پوری ٹانگ بھی پھا سکتی ہے اس کے اندر اس لئے نا یہاں سے گزرتے میں تھوڑی سی تیار کرنی ہے اور یہ جو کانے ہیں نا یہ یعنی کہ یہ جو لگے میں یہ یہ تو ریلوے سٹیشن کی شان ہیں آن ہیں جان ہے جہاں بھی ریلوے سٹیشن ہوگا جہاں بھی پورے پاکستان میں وہاں یہ لازمی لگے میں ہوں گے دیکھ لیں اسمان ہائر سکینڈری سائنس سکول اور یہ میں یار بھی آگے ہوں اندر نا اپنا ہمارا سکول ہے اسمان سائنس سکول یا نا میں اپنی نا یعنی کہ نائنس اور ٹینس میں نے یہاں سے کی ہے میں گزر رہا تھا صبح کے ٹائم میں تو کوئی بندہ نہیں تھا کام والے آئے میں سفائی بھی کر رکھا رہے تو میں نے کہا یار میں ویڈیو بنا لوں اور یہ میری کلاس تھی یہ میں بتاتا ہوں یار اتنا مجھے اچھا لگ رہے میں آپ کو بتائی نہیں سکتا لفظوں میں یہ کلاس تھی دیکھ لیں یہاں وہ اس کونے میں بیٹھتا تھا اور یہاں سے سار ندیم مارتے تھے میت کراتے تھے میں ان کو ہم چھٹتے تنگ کرتے تھے یار یہاں سملی ہوتی تھی اور مجھے وہ ایک ایک چیز یاد آگیا اور بہت زیادہ خوش ہی ہو رہی یہ دیکھ کے یہاں یہاں ہماری پارٹی بغیرہ کرنے اس کمرے میں ہم تیاری کرتے تھے اور اوپر بھی ہمارا وہ کمرہ تھا یہ تھوڑا چینج ہوگئے واش روم نے بن گئے پہلے یہاں سڑیاں جاتی تھی اوپر تو خیر یہ بھی یار مزے کا سین ہو گئے تو فیلحال چلتے ہیں کیونکہ نہ ان سے یہی فرمیشن لے کہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنانی ہے بس اور دروازہ کر دیتے ہیں بند اے یہ یار مطلب کے نا بہت اچھا لگ گئے یار میں آپ لوگ کو بتا ہی نہیں سکتا وہ دم ساری میمریز جوانا وہ شفل ہو گئی ہیں مائنڈ کے اندر بڑی جلدی یار ٹائم گزر ہے صحیح بات ہے یار سے ٹی ڈو پاڈیاں لگاتے تھے ساری شرارتیں کرتے تھے سکول کے اندر چھوٹے چھوٹے دیکھو اچھا یار تو نا صبح اٹھ کے وقت پہنے کے جو ایڈیا تھا وہ بہت زیادہ کلاسی تھا ٹھیک ہے تھوڑا سورجی اس طرح سے پیادت اس طرح سے ویڈیو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے فیلحال میں تھاک چکا ہوں اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہوں ختم کیونکہ میں نے گھر جا کے ریسٹ کرنا ہے تو آج کیسے ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں ختم کال فاج آپ لوگ لے کے لیے کے آئے کے لیے ویڈیو کورنے میں فیلحال کے لیے میں ہوں تو فرار ملوں گا آپ لوگوں کل ایک نہیں ویڈیو کو ساتھ